السلام علیکم ویلکم بیک دوستو آپ سب کو حوش آمدید اور چودہ آگر صاحب کو بہت زیادہ مبارکو آج ہم جا رہے ہیں منارے پاکستان منارے پاکستان میں جا کر دیکھیں گے لوگوں کا کیسا جوش جذبہ ہے اور لوگوں سے مختلف سوالات بھی پوچھیں گے تو آپ ہمارے ساتھ رہی ہیں تو ملتے ہیں منارے پاکستان میں جا کر سٹے ٹیون ویڈ اس اپنے دوست حسن کو لیا اور ہمارا سفر اس طرح شروع ہوا نیکس جو ہے وہ ملی نگمہ پسند آئے گا جو ایک بچی نے پڑا ہے اسے آپ کمنٹ میں بتائیے گا اور نارے تکبیر سے دی تو نے گوائی اسلام کا جنڈا لیے آیا سرے میدان اے قائد آزم تیرا احسان ایسا دیکھا تھا جو اکبال نے ایک خواب سوانا اس خواب کو ایک روز حقیقت ہے بنانا یہ سوچا جو تھا تُو نے آسا تُوڑ پہ زمانا ہر چال سے چاہا تجھے دشمن نے ارانا مارا وہ تُو نے دعویٰ کے دشمن بھی گئے مار اے قائد آزم تیرا احسان ایسا تیرا احسان ہے تیرا احسان تیرا احسان ہے تیرا احسان لڑنے کا دشمنوں سے عجب رنگ نرالا نہ توپ نہ بندوق نہ تلوار نہ بالا سچائی کے انمول اصولوں کو سنبھالا جنا تیرے پیغام میں جادو تانی رالا ایمان والے چل پڑے سن کر تیرا پرمان اے قائد آزم تیرا احسان ہے تیرا احسان ہے تیرا احسان تیرا احسان ہے تیرا احسان نقشہ بدل کے رکھ دیا اس ملک کا تُو نے سایا تھا محمد کا علی کا تیرے سر پہ دنیا سے کہا تُو نے کوئی ہم سے نہ جناب یہاں پر میں یہ بعد میں ریکورڈنگ کر رہا ہوں کیونکہ اس طرح ہوا کہ حسن اور میں جو ہیں اور ہم ایک دوسرے کو دو گھنٹے تک ڈونڈتے رہے ہیں اور حسن کے پاس میرا موبائل تھا اور میں ویلوگیں بھی نہیں کر سکا اور نہ ہم منارے پاکستان کے اندر جا سکے تو حسن آپ کو بتائے گا کہ کیا بنا ہمارا پاکستان اب آس کا وہ بھی گھنگ گئے وہ نہیں کہاں چلے گئے تو میں اس کو ڈونڈ رہا ہوں کافی دیر سے ہی اب دیکھتے ہیں کہ وہ کب ملتا ہے میں اس کا ویلوگ بھی بدل ہی گیا کسہ رہے گا اب رات سات بجے کا ٹائم ہے تو دو گھنٹے بعد حسن صاحب ملے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے راوی چرگہ ہاؤس یہ جو منارے پاکستان کے سامنے ہے اگر آپ آئے ہیں تو یہاں پہ ضرور ٹرائی کریں تو ہم نے اپنی پیٹ پوجا کی کیونکہ ہم بہت تھک چکے ہیں میں نے تو موٹس سیکل بھی ڈرائیو کی تو اس وجہ سے ہم نے بغیر سوچے سمجھے راوی چرگہ ہو گئے اور وہاں پہ کھانا کھایا اور سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے حسن صاحب بھی ماشاءاللہ کھانا کھا رہے ہیں اور ہم کھانا کھا کے فری ہو چکے ہیں تو آپ کو ہم بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہے کیسی گزری این بہت ہے ہمارے ساتھ کیا ہے وہ پل رنچے سے بڑا بڑا ہے اور ایک بازے کی بازگرام بتاؤں اس وقت وہاں پہلے ہوتے ہیں بازگرام کافی زیادر ہیں اور اچھا کیا ہوتا ہے انہوں نے نوائز پلیشن اتم کیا ہے یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں منارہ پاکستان اور جناب جی یہ بڑے خوبصورت مناظر ہیں لوگ پل جوش ہیں جوش و جذبے کے ساتھ ہمیں گے ہواس راکھیں گے ہواس ہاں نہیں آ رہی یہ لکھانے کے لئے کہ ہم منارہ پاکستان کھائیں خوبصورت ہمیں یہ میں ہوں یہ منارہ پاکستان ہوں اور یہ حسن ہیں اور ہم آج بہت زیادہ کھجل گوار ہوئے حسن گیب ہو گیا تھا اس کو ڈونڈا ہم مرے لئے بہت دشوار ہو گیا تھا اس لئے آج ہمارا دن صرف ایسے ہی ہوتا تھا اصل میں بات پتہ کیا ہے اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے جا کے پتہ کرنا ہے کہ منارے پاکستان میں انٹری ہو رہی ہے کہ نہیں وہاں تو اندر جو تھے ان کو دھنڈے مار رہے تھے وہ لگ اس کے بعد میں آیا جناب صاحب پوچھا پتہ کیا ادھر سے انہوں نے کہا کہ نہیں ہو رہی تو پھر میں واپس جب گیا اس کو ڈھونڈنے کے لیے جناب کا پتہ ہی نہ ہو پھر میں ایک اونچی جگہ کھڑا ہو گیا میں نے کہا کہیں پہ نظر آ جائے گا مگر نہیں کہیں پہ بھی نظر نہیں آیا اس کے بعد اس نے کہا کہ یہاں پہ میٹرو سٹیشن کے قریب آ جاؤ وہاں پہ بھی نہیں پھر اس نے کہا کہ جہاں پہ ٹکٹ لیتے ہیں میٹرو سٹیشن والی وہاں پہ آ جاؤ تو وہاں پہ بھی نہیں تھا پھر اس کو میں نے وہاں پہ آدھا گھنٹہ ڈھونڈا اس کے بعد جناب صاحب اس نے مجھے کال کی کہ ہیرہ چرگا پہ آ جاؤ راوی چرگا راوی چرگا راوی چرگا ہیرہ چرگا اثر میں ہم لوگ پہلے گئے تھے ایک جگہ وہ اچھے چرگے ہوتے ہیں آپ جائیں اور وہاں ٹرائی کریں اس کے بعد یہ راوی چرگا پہ مجھے ملا ہم نے اچھا خاصا کھانا کھایا ساری قصر کھانے میں ازار ہی ہم لوگوں نے ان شوڑ ہم آ رہا ہمیں آج کھجلکواری کا بہت ساملا کرنا پڑا لیکن پھر بھی ہم نے کچھا کچھ تو پیٹ پوچھا کالی لی پھر ہم نے پیٹ پوچھا بھی کی اور کافی مزہ بھی کیا یار اینڈ میں یہ جو دیکھنے کا مزہ آیا پولیس والے جو باجے توڑ رہے ہیں نا بھی وہ دیکھنے کا مزہ آ رہا ہے اور دو تین کو چندے مڑی ہیں چندے کس اس وجہ سے یہاں پہ یار نہیں ایدھر نا فیملیز کے ساتھ کوئی نہ آیا بندہ فیملیز کے ساتھ آتے ہیں لوگ بات تمیزی کرتے ہیں پھر ان جو پکڑا جاتا ہے تو پھر ان کے آشر نشر کر دیتے ہیں میں ایک دو لڑائیاں میں دیکھ چکا ہوں چلیں آپ سب کو جو ہے چودہ آگست جشنہ ازادی بہت زیادہ مبارک ہو تو نیکس ٹیم انشاءاللہ پلان بنائیں گے ایدھر منارے پاکستان اور باش مسجد کا انشاءاللہ آپ کو کروائیں گے پھر بہت بہت شکریہ آپ ہمارے بھی لوگ دیکھتے رہیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور بہت زیادہ پیار دکھائیں بھائی کو بڑی میند کر رہی ہے اللہ حافظ میں اس وقت کنال روڈ پر ہوں بارہ بچ چکے ہیں اور میں آپ کو لوہوریوں کا رش دکھاتا ہوں کہ کتنا زیادہ رش ہے یہاں پر اور جو ہے یہاں پر ہم دو گھنٹے یہاں پر آش میں پھسے رہے ہیں اور لوگوں کا خوب جوش چذبہ ہے جو لوگوں نے جو ہے اپنے باجے بہت زیادہ بجائے 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 یہ رائٹ نہ بنے گا رائٹ نہ بنے گا یہ ہے ٹان نے میری مو یہی دعا اللہ پاک ہمارے وطن کو ہمیشہ سلامت رکھے ہمارا وطن ہمیشہ قائم رہے اللہ پاک ہمارے ملک کی ساری مشکلات کو حل فرما دیجئے اور انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں ملیں گے بہت بہت شکریہ آپ کا ویلوگ دیکھنے کا میرے چینل کو ضرور شیئر کریں سبسکرائب کریں لائک کریں